لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْ وَقُلِّ عُلِي الْأَلْبَادِ ہر روز قرآن اور اترت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ السلام علیکم ورحمت اللہ قرآن مجید کی جس آئے مبارکہ کو آپ نے سنا اس میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے یقیناً اس آئے مبارکہ میں اگر غور کریں انسان کی خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اس کی بندگی کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حدف مکمل طور پر پوری طریقے سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کی جائے جب اللہ کی عبادت بالکل اخلاص خالص طریقے سے کیا جائے گا تو یہ مقصد حاصل ہوگا جو بندگی کا مقصد ہے لہذا انسانوں کی خلقت کا مقصد بندوں کا دل سے اللہ کی طرف لگاؤ ہے اللہ سے تعلق ہو جانا ہے اور یہ تعلق اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی نیت کو خالص کر لے واضح لفظوں میں کہا جائے کہ اللہ کی محبت کا گھر انسان کا دل ہے یا جو انسان کا دل ہے یہ اللہ کی محبت کا گھر ہے یہ یقیناً انسان کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ رہے یہ محبت تو طرفہ ہے ایک طرفہ محبت نہیں ہے کہ انسان ہی صرف خدا سے محبت کرے نہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت صرف اللہ صرف اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں صرف انہی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور یہ آیت اس راز کو برملہ کر رہی ہے کہ اللہ کی محبت نبی کریم کے اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی اطاعت نبی اور اطاعت خدا دونوں مل کر اللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں جب دونوں کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی نتیجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی خلقت کا مقصد جو اللہ کی بندگی ہے اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کو حاصل کرنا ہے تو صرف اور صرف یہ مقصد سرکار رسالت ماب کی پیروی سے حاصل ہوگا اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم سرکار رسالت ماب کی پیروی کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مقصد مکمل طور پر اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ کی آل پاک آپ کی عدرت پاک کی بھی پیروی کی جائے ساتھ میں تنہا نبی کی پیروی سے بھی نہیں بلکہ آپ کی آل کی پیروی کیوں اس لیے کہ پرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی یہ جان کر خوش ہونا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو اس پر واجب ہے یعنی وہ جاننا چاہتا ہے اور خوش ہونا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور ہم اہلِ بیت کی پیروی کریں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہماری بھی پیروی کریں یقیناً جو اللہ کی پیروی اطاعت کرے گا نبی کی پیروی کرے گا نبی کے آل کی پیروی کرے گا اللہ اس سے راضی ہے اللہ اس سے خوش ہے اس بات کی توجہ کرنا چاہیے نتیجہ یہ ہے کہ یہ آیت اور یہ حدیث نے بالکل واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ عمل کے بغیر دعوی محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے عمل اور اتباع کا اثر اللہ کی محبوبیت اور گناہوں کی مغفرت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے توجہ کرنا چاہے انسان کو بغیر رسول اور آلِ رسول کی پیروی اور محبت اور مغفرت کا خواب شرمندہ تعویر نہ ہوگا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو جائے ہم کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا یہ خواب انسان کا اس وقت تک شرمندہ تعویر نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آلِ رسول کی پیروی نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اور آلِ رسول کی پیروی کرنے والوں میں قرار دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سر مغفرت حاصل ہوگا یقت 아무밌 یقت holding ہاتھ سر مغفرت حاصل ہے سر مغفرت حاصل ہے